ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کی لانت ہوتی ہے یعنی دوستو آپ کو ایسے کاموں کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اس پر اللہ کی لانت برستی ہے تو پیارے دوستو اگر آپ ایسی عورت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ہمارے اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے اور اس پیارے سے وڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دے چلیئے دوستو وڈیو شروع کرتے ہیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو کوئی عورت اپنے خاویند یعنی اپنے شوہر سے کسی خرابی کی وجہ سے ناراض رہے تو ایسی عورت پر اللہ تعالی کی لانت برستی ہے یعنی کہ دوستو جو عورت اپنے شوہر سے بنا کسی سرائش خرابی کے ناراض ہو جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالی کی لانت ہوتی ہے اس لئے عورت کو چاہیے اگر شوہر سے کئی کبار ان کی ضرورتوں میں کچھ بھی رہے اس لئے عورتوں کو چاہیے اگر شوہر سے کئی کبار ان کی ضرورتوں میں کچھ بھی کمی بھی رہ جائے تو وہ ان سے ناراض نہ ہو بلکہ ان سے محبت کا اظہار کرے اس کا حوالہ ہے ترمیجی شریف دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا شوہر کے حقوق کے بارے میں کتنا کچھ ارشاد فرمایا ہے دوستو آج معمولی معمولی باتوں کی بنا پر عورتیں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے یعنی اپنے مائے کے جا کر بیٹھ جاتی ہے اور ماں باپ بھی لڑکی کو صحیح راستہ بتانے کے بجائے کبھی کپڑے تو کبھی زیورات کو لے کر تو کبھی شوہر کو لے کر کبھی اس کے ماں باپ سے الگ رہنے کی صلاح دے کر اپنے لڑکی کو چڑھاتے یا بڑھاتے ہیں اور ایسے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو گھر پر ہی بٹھائے رکھتے ہیں دوستو کیا یہی اسلامی تعلیم ہے یہ اسلامی تعلیم نہیں ہو سکتی یاد رکھے ایسے لوگ اسلامی تعلیمات کو بدنام کرتے ہیں اور یاد رکھے بینہ کسی سرعی خرابی کے اپنی بیٹی کو اپنے گھر پر بٹھائے رکھنا حرام ہے اور جو کوئی ماں باپ اپنے لڑکی کو شوہر کے گھر جانے سے رکھتے ہیں وہ ظالم ہیں دوستو دنیا اور آخرت کو آباد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر غم اور خوشی کے موقع پر شوہر کی اطاعت کرتی ہوئی اس کے حقوق آدا کر کے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو میری پیاری پیاری اسلامی بہنو یاد رکھو اپنے شوہر کی خدمت جہاد کے برابر ہے اس کا حوالہ ہے مسلمان عورت پیج نمبر چورانوے اور دوستو جب بھی آپ کسی سے نکاح کرے تو نکاح سے پہلے لڑکی میں آپ یہ ایک بات ضرور دیکھ لے عورت کے لیے سب سے بہلی بات پاکیزگی اور دینداری ہونی چاہیے کیونکہ دوستو یہ سب سے اہم اور ضروری بات ہے کیونکہ جو عورت دیندار اور پاکیزہ نہیں ہوگی وہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت اور دھوکے بازی کرے گی اور اس سے دوستو پریشانی ہی پریشانی ہوگی اس کے علاوہ ایسی عورت اپنی عصمت یعنی اپنی عزت میں بھی خیانت کرے گی اور اس پر شوہر خیانت کرے گا تو وہ اس کی عزت اور دینداری کو بھی نقصان ملے گا اور لوگوں میں بھی اس کی بدنامی کرے گی اور اگر شوہر اس پر خاموش نہیں رہتا ہے تو اس کا چین اور سکون خاک میں مل جائے گا اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور اگر ایسی عورتیں شوہر طلاق بھی دے دے تو بھی سراسر نقصان ہی ہوگا کیونکہ اس کا بسا بسایا گھر برباد ہو جائے گا اس لئے دوستو ایسی چیزوں پر نظر رکھ کر ہی آپ نکاح کرے اور نکاح کرنے سے پہلے عورت کی دینداری کے بارے میں تحقیق کر لے اگر آپ بددین سے نکاح کرو گے تو پھر خرابیا ہی خرابیا پیدا ہوگی اس کا حوالہ ہے مسلم میاں بیوی پیج نمبر 93 دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اسلامی ماں بہنوں کو نیک ہدایت دے اور صحیح راستے پر انہیں چلنے کی توفیق دے آمین اللہم آمین پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا بری عورت کی گیارہ نشانیاں ہیں اگر یہ نشانیاں کسی عورت میں ہو تو سمجھ لینا وہ عورت بری ہے نمبر ایک پردہ نہیں کرنے والی عورت دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا جو عورت اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھتی وہ اس دنیا کی بیکار عورتوں میں سے ایک عورت ہے نمبر دو شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی وہ اس دنیا کی سب سے بیکار عورت ہے نمبر تین بد زبان عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ جو عورت بد زبان ہوگی یعنی اپنے موہ سے گلت باتے کرنے والی ہوگی وہ عورت بھی اس دنیا کی سب سے بیکار عورت میں سے ایک عورت ہے نمبر چار بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو عورت اپنے بالوں کو کھلا چھوڑتی ہے یعنی بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ بھی بری عورت میں سے ایک عورت ہے نمبر پانچ سب سے زیادہ اکل مند سمجھنے والی عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا ایسی عورت جو اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے اغزل مانتی ہے وہ عورت بھی بہت بری ہوتی ہے نمبر چھے زیادہ بولنے والی عورت حضرت علی رشاد فرماتے ہیں ایسی عورت جو دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی ایسی عورت بھی بہت بری ہوتی ہے نمبر ساتھ زیادہ سونے والی عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ایسی عورت جو بیکار ہوتی ہے جو زیادہ سونے کی عزیز ہوتی ہے یعنی زیادہ نیند لینے کی عزیز یا شوقین ہوتی ہے تو ایسی عورت بھی بری اور بیکار ہوتی ہے نمبر آٹھ چیکھ کر بولنے والی عورت حضرت علی نے ارشاد فرمایا جو عورت جور سے یعنی چیک چیک کر بولتی ہے تو ایسا کرنے والی عورت بھی بیکار ہوتی ہے نمبر نو باریک لباس پہننے والی عورت دوستو حضرت علی نے ارشاد فرمایا جو عورت باریک یعنی دکھاوے والے کپڑے پہنتی ہے وہاں عورت بھی بیکار ہوتی ہے نمبر دس پیٹ پیچھے برائی کرنے والی عورت دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت بھی بیکار ہوتی ہے جو پیٹ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرتی ہے نمبر گیارہ زیادہ گھومنے فرنے والی عورت دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جو عورت فضول گھومنے فرنے کو زیادہ پسند کرتی ہے یعنی بازار کے چکر لگانے کی شوقین ہوتی ہے وہ عورت بیکار عورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی ماں بہنوں کو نیک ہدایت دے پیارے دوستو آج کی اس وڑیوں میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ